اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انصر سیال دوستو آج تین چیزوں پہ بات ہوگی ایک تو خبر سیرکولیٹ کر رہی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے اور یہ خبر کہاں سے لگوائی گئی ہے اس میں سچائی کتنی ہے اس پہ بات ہوگی خبر ہے کیا اس پہ بات ہوگی اس کے بعد دوستو دوسرے نمبر پہ بات ہوگی امران خان صاحب کی ایک تصویر جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے وہ اس لیے رو رہے ہیں اب یہ جو تصویر ہے وہ کہاں کی ہے اور کیا امران خان صاحب جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ابھی تک کیا خبریں ہیں اس پہ بات ہوگی اور تیسرے نمبر پہ دوستو میں ایک ویڈیو کلپ شیئر کروں گا آپ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے عوامی ہے آپ نے وہ کلپ دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ یہ مسئلہ عوامی ہے یا ذاتی ہے لیکن شروع کر لیتے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی خبر کے حوالے سے چلتے چلتے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے بیل بٹن پریس کر دیجئے گا اور اگر آپ بہتر سمجھیں تو اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا دوستو خبر یہ لگتی ہے آپ کی سکرین پہ بھی آ رہی ہے کہ جنرل باجوا صاحب نے جنرل فیض حمید کو شو کا نوٹس جاری کیا ہے اور ساتھ نیچے لکھا جاتا ہے کہ یہ خبر ابھی ابھی آئی ہے اور سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کے بعد دوستو اس کے جو ریزن ہیں وہ یہ بتایا جاتے ہیں کہ جناب ایک تو وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہے جو پشابر میں حملہ ہوا تھا اور وہاں پہ کافی ساری شہادتیں ہوئی تھیں شیعہ موسک میں تو اس کو جو ہے یہ دو چیزیں ہیں جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں جو ہے ایویڈنس کے طور پر رکھی جاتی ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے ان کو شو کا نوٹس جاری ہوا ہے اس کے بعد ایک انڈین جرنل ہیں ہرشاہ کاکڑ وہ بھی اسی خبر کو جو ہے شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ عمران خان فوج کو سیاست میں ڈریک کر رہے ہیں اور یہ باجوا کو اچھا نہیں لگے گا اور وہ پہلے ہی جرنل فیض حمید کو جو ہے شو کا نوٹس جاری کر چکے ہیں اب یہ کون کر رہا ہے یہ خبر جو ہے کہاں سے لگی ہے یہ تو میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہ یہ خبر لگی لیکن یہ دوستو خبر جو شیئر ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے ایک انڈین جو ہے نیوز پیپر ہے نیوز پیپر ہے دوستو یہ شیئر کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو پاکستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو جرنل فیض صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں انہوں نے پھر اس کو شیئر کرنا شروع کیا اور پھر یہ جو خبر ہے دوستو یہ اس قدر پھیلی ہے کہ میجر جرنل جو بابر افتخار ہیں ان کو اپنا بیان جاری کرنا پڑا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ پھیکنی ہوتا ہے اور یہ پھیلائی جاری ہے اب یہ کون پھیلا رہا ہے اور اس کا فیدہ دوستو کس کو ہے اور انڈیا میں یہ خبر اس طرح سے کون لگوا سکتا ہے وہ آپ بہتر جج ہیں آپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کا فیدہ کس کو ہو سکتا ہے وہ بھی آپ بہتر طور پر جانتے ہیں اب آ جاتے ہیں دوسری جو ہے عمران خان صاحب کی تصویر کتب یہ تصویر ہے دوستو جو آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے اور اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ لکھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو اس لیے یہ رو رہے ہیں یا یہ لکھا جا رہا ہے کہ ان کے رونے کا وقت ہوا چاہتا ہے یا یہ لکھا جا رہا ہے کہ وہ رو رہے ہیں اب پہلے نمبر پہ تو جو ابھی تک کی خبریں ہیں دوستو وہ یہ ہیں کہ وہ جا نہیں رہے ابھی تک یہی ہے کہ ان کی پوزیشن مستحقم ہے دوسرے نمبر پہ دوستو یہ جو تصویر شیئر کی جا رہی ہے اب وہ کہاں کی ہے مسجد نبوی کی ہے اور وہاں پہ جا کر وہ رو رہے ہیں اور اس تصویر کو جو ہے ایک ایویڈنس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے لیکن سچائی یہ ہے دوستو کہ کوئی بھی شخص ہوگا جو میرے جیسا گنہگار ہوگا وہ مسجد نبوی میں جا کر روئے گا بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کر رو پڑتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس تصویر کو شیئر کرنا چاہیے اور سیاسی مقاصد کے طور پر استعمال کرنا چاہیے جبکہ یہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ مذہب کو جو ہے سیاسی اطباع سے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن خود تصویریں شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں کہ جناب ان کی چونکہ گورنمنٹ جا رہی ہے تو وہ رو رہے ہیں اب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس کلپ کی طرف دیکھیں دوستو نورملی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے بھی پارٹیاں کٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو ایک کیس پیش کر رہی ہیں امام کے سامنے وہ یہ ہے کہ عوامی مسئلہ ہے اس لیے ہم اس کو یہاں سے عمران خان صاحب کو اتارنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کی جو ہے جان چھوٹے لیکن اس کلپ کو آپ دیکھئے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے اور پھر بات بھی اس پہ کرتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ ہی عوامی مسئلہ ہے یا بات کوئی اور ہے اس جو سارا معاملہ اور سارے لوگ کٹھے ہوئے ہیں یہ کلپ دیکھئے دوستو عدم اعتماد کی تحریک انشاءاللہ کامیاب ہوگی لیکن احتمال ہے نہیں بھی ہو سکتی مت سوچو کہ پھر تم حکومت کر سکو گے پھر معاملات گلی کوچوں کی طرف جائیں گے پھر معاملات سڑکوں پہ آئیں گے پھر انارکی کی طرف جائیں گے اور اس کے بعد ہم سے پوچھا جائے گا کیا آپ نہ کرے ایسا کہیں نظام نہ لپیٹ دیا جائے کہیں فلانا ہو جائے کہیں فلانا ہو جائے تو میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ خزان جائے بہار آئے نہ آئے اصل جیس اس کا خاتمہ ہے جس قیمت پر بھی اس کا خاتمہ ہوگا جی تو دوستو اچھا اس کلپ میں ایک چیز واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی اور دوسرے نمبر پہ دوستو وہ کہتے ہیں کہ خزان جائے بہار آئے یا نہ آئے اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس آدمی سے جان چھوٹے مطلب یہ کہ ابھی تک یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ عوامی مسئلہ ہے اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کی خاطر ہو رہا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں تھی دوستو جو وجوہات کے طور پر استعمال کی جا رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی ہے اور عوام ان سے جان چھوٹوانا چاہتی ہے اور سارا کچھ ہے لیکن جب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں تو وہاں پہ تو دوستو یہ لگتا ہے کہ یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے یہ ذاتی مسئلہ لگ رہا ہے اور اس ذاتی مسئلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ خزان جائے بہار آئے یا نہ آئے اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی سے جان چھوٹوانی ہے مطلب ان کو اسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو اتارتے ہوئے کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کی وہ ریسپونسیبیلٹی لینے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو ہونا ہے ہو جائے لیکن عمران خان صاحب کو جو ہے اس کو کرسی سے اتارنا ہے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا تو اس کلیپ سے مجھے تو یہی لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کچھ ذاتی نویت کے ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ذاتی سکور جو ہے وہ سیٹل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے چونکہ وہ یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عوام جو ہے وہ جان چھوڑوانا چاہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جان چھوڑوانا چاہتے ہیں اور یہ جائیں اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آئے یا نہ آئے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ بندہ جائے تو یہ فیصلہ دوستو آپ نے بھی کرنا ہے کہ یہ جو ہے عوامی مسئلہ ہے یا ذاتی مسئلہ ہے بارال اب تک اتنا ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ پسند آئے تو اس سے سبسکرائب کریں تاہمون کے لیے شکریہ دوستو